اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی ایچ ایسی کی اور موفا کی اور اس کے علاوہ جو دیگر پلیٹ فارم کے لیے یا دیگر اداروں کے لیے آپ کو دیگری ویریفیکیشن کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے وہ پروسیس کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے تو اسی بارے میں میں آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں آج تو سب سے پہلے اگر فار ایکزمپل ہم لے لیتے ہیں ایچ ایسی کی تو باقی ساری بھی سیمیلر ہوتی ہیں لیکن ہم ایچ ایسی کی اس لئے لے لیتے ہیں کہ لوگوں کچھ زیادہ ایچ ایسی کے بارے میں پتا ہوتا ہے تو ایچ ایسی کے لیے جب ہمیں ڈگری ویریفیکیشن کے لیے جانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی یونیورسٹی سے انٹرنل ویریفیکیشن کروانی ہوتی ہے ڈگری کی تو وہ کمپریٹ ہوتی ہے تو اس دوران میں آپ نے ایک سیل اینولپ لینا ہوتا ہے باقی بورڈ آفش دی اور دوسرا لینا ہوتا ہے اگر آپ کا انٹرمیڈیٹ ہے تو آپ وہاں سے لیں گے اگر آپ کا ٹیکنکل بورڈ ہے تو ٹیکنکل بورڈ سے لیں گے یہ دو جگہ سے اور اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ میٹرک باڈ آفش جائیں گے میٹرک باڈ آفش جانے کے بعد آپ نے وہاں پہ ایک چھوٹا سا فارم بہتا ہے فارم بہتا ہے اس کے بعد آپ نے ارڈنری کرنا ہے یا ارڈجنٹ کرنا ہے تو وہ آپ کے اوپر اپنے بیٹن کرتا ہے اس کی ایک چھوٹی سے فیس ہوتی ہے تو وہ آپ پی کریں گے تو آپ جو بھی بیس پچیس زند میں آپ کے جا کے آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں اپنا سیل اینولپ وہ آپ نے کھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے کھولنا نہیں ہے اسی طریقے سے اپنی سیم پروسیجر جو ہے وہ ٹیکنیکل بورڈ آفیس اور ساتھ کے ساتھ جو ہے انٹر میڈیٹ بورڈ آفیس کے لیے بھی ہوتا ہے دونوں جو سیل اینولپ ہوں گے وہ آپ نے کھولنے نہیں ہے بالکل بھی وہ جا کے آپ نے ڈیریک آئی بی سی سی میں جمع کرانے آئی بی سی سی جب ان کو اپروو کرے گا تو اس کے بعد آپ نے ایچ سی کی اپورٹمنٹ لینی ہے آئا آن لائن پورٹال کے دروں جیسے کہ جیسے کہ آپ ایچ سی کی ویب سائٹ پر جائیں گے وہاں پہ آپ نے اپنی اپورٹمنٹ لینی ہے آپ نے اپنی سلوٹ بک کروانی ہے سلوٹ بک کروانے کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک ڈیٹ دے دیں گے ڈیٹ کے بعد جو ہے آپ نے اُس ڈیٹ پر ایچ سی کے آفیس جانا ہے اور تمام اپنی اوریجنل اور دو دو فوٹو کاپیز لے کے تمام ڈگریز کی میٹریک انٹر یا ٹیکنیکل بورڈ آفیس کی یا آپ کو ایک ریجوشن کی یا ماسٹر کی یہ تمام ڈگریز کو آپ نے لے کے جانا ہے وہاں پہ اور ان کو دینا ہے وہ آپ کو بیریفائی کر کے دیں گے کچھ ٹائم ان کا درکار ہوگا آپ سے وہ لے کے رکھ لیں گے اور کچھ دن بعد آپ کو جو ہے بلائیں گے اور آپ کی ڈگری آپ کو دے دیں گے بیریفائی کر کے یہ پروسیجر ہے ٹوٹل اچھا اب میں اگلی ویڈیو جو ہے آپ کو اسی میں مل جائے گی اس ویڈیو کے انڈ میں اسکرین میں ڈالا ہوئے میں نے کہ آپ میٹریک بورڈ آفیس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے جب آپ سیل اینولپ کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو ٹوٹل پریکٹیکل جو ہے میں نے اسکرین میں ڈالا ہے یعنی کہ آپ جب میٹریک بورڈ آفیس جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں تمام چیزیں میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں میں خود گیا تھا وہاں پر ویڈیو بنائی ہے کونسے کانٹر پر آپ نے جانا ہے کہ آپ ایس جمع کرانی ہے یہ ساری چیزیں اسی طرح ٹیکنیکل بورڈ آفیس کا بھی ڈالا ہے تو دونوں آپ کو ویڈیو مل جائیں گی آپ ان دونوں ویڈیو سے گائیڈ لے شکتے ہیں اور اپنے ڈگری اپلائے کرسکتے ہیں تو دوستوں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کیجئے اور آپ کو کچھ سوال ہے تو آپ کمینٹ کرسکتے ہیں this is Aysan signing off اللہ حافظ